نبی یشائی یہاں پر لکھتے ہیں کہ سچائی ہو گئی سچائی ہو گئی اور جو برائی سے بھاگتا ہے جو برائی سے بھاگتا ہے برائی سے نفرت کرتا ہے وہے شکار ہو جاتا ہے وہے شکار ہو جاتا ہے تو مطلب یہاں پر یہ کہ سماج اس سار ان سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے جو لوگ سچائی کے اوپر خڑے رہتے ہیں سچائی کو مانتے ہیں اور برائی سے بھاگتے ہیں یہ کنڈیشن یہ حالات اس وقت اسرائیل میں تھے جب نبی شایعہ انہیں لکھ رہا ہے اور یہی سیم چیز آج اکیسویں صدی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور صرف غیر مسیحی ہی نہیں واران کرسٹینز بھی ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں انہیں دیکھنا نہیں جاتے انہیں توجہ سمجھتے ہیں جو لوگ سچائی پر کھاڑے رہتے ہیں اور یہ بات ہم وچن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو سچا پرمیشر کا وچن ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا یعنی اسے بدلانے کی اسے اس میں ملاوٹ رانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ حملہ صرف باہر سے ہی نہیں واران چرچ سے بھی یعنی اندر سے بھی دیکھنے کو ملے گا یہ بہت ہی آج حیرانی والی بات ہے کہ بہت سے چرچ جانے والے مسیحی لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اصل یعنی ریل سسمہ چار گاؤسپل کیا ہے کیونکہ انہیں گاؤسپل سنیا ہی نہیں جا رہا ہے اور پرمیشر کے وچن سے بڑھیں گے دوسرا تموتھیس ادھیائی چار یہاں پر سنت پولس ینگ تموتھیس سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے لکھا ہے پرمیشر اور مسیحیشو کو گواہ کر کے جو جیویتوں اور مرے ہوں کا نیائے کرے گا اسے اور اس کے پرگٹ ہونے اور راجے کو سودھی دلا کر میں تجھے آدیش دیتا ہوں کہ تو وچن کا پرچار کر سمیں اور سمیں تیار ہے مطلب پولس تموتھیس سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وقت آئے گا کہ جب لوگ تیرے سندیش کو سوکار کریں گے لیکن ایسا بھی وقت آئے گا کہ ویسے سوکار نہیں کریں گے اس سے نفرت کریں گے لیکن تو کمپرومائز یعنی سمجھوبہ نہیں کرنا سچائی پر کھاڑے رہنا اور وچن کی سچائی کا تو پرچار کرنا کیونکہ ایسا سمیں آئے گا کہ لوگ کھرا اپدیش نہ سائے سکیں گے پر کانوں کے خوجلے کے قارن اپنی عبیلاشاؤں کے انصار اپنے لیے بہت سارے اپدیشک بٹور لیں گے اور اپنے کان ستے سے فیر کر کتھا کہانیوں پر لگائیں گے اب یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کتھا کہانیوں یا فیبلز اس کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ لوگ گلت یا جھوٹی باتوں کے اوپر اپنا من لگائیں گے اور یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کتھا کہانیاں پر ان کا مطلب ہے کہانیاں یعنی سٹوریز جو کی نیٹک سٹوری ہیں اور لوگ انہیں سن کر کافی زیادہ موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ کہانی آپ کو رولا بھی سکتی ہیں اچھی کہانیاں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی یا اپنی زندگی کی کہانی سناتا رہے اور یہ بہت دلچسپ بھی ہو سکتی ہے آپ کے دل کو شو سکتی ہے لیکن یہ پرمیشر کا وچن نہیں ہے یہ سسماچار نہیں ہے اور نہ ہی یہ سسماچار کی جگہ لے سکتی ہے یہ آپ کو انت زندگی نہیں دے سکتی ہے پلپیٹ یعنی جان سے پرمیشر کا وچن سنایا جاتا ہے وہاں پر آج کل بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہے بہت سارے لوگ آج اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں جو کی اچھی کہانیاں سناتے ہیں جو کی پائبل کے نہیں وہاں موٹیویشنل پریچر ہیں اور لوگ انہیں سن کر بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں پاپ سے کیا لینا دینا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ان کے میسے سن کر بہت ہی اچھا لگتا ہے بچن کہتا ہے کہ وہ سچائی سے وہیہ پروت سے وہیہ بیبلیکل سدھانتوں سے ڈاکٹرین سے اپنے کان فیر لیں گے اور اپنے آپ کو ان جگہوں پر لے کر جائیں گے جہاں پر اچھی کہانیاں سنائی جاتی ہے جہاں پر ہسایا جاتا ہے جہاں پر ایموشنلی انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے لیکن بیبلیکلی سونڈ ڈاکٹرینز انہیں نہیں دی جاتی ہیں اور نہ ہی لوگ آج ڈاکٹرینز کو جانا چاہتے ہیں نہ ہی پرمیشر کی سچائی کو جانا چاہتے ہیں کہ اس پر کھاڑی رہ سکے اور یہی سچائی بچن کہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو آزاد کرے گی آج بہت سے لوگوں نے اپنے من کو کتھا کہانیوں کی طرف فیر لیا ہے اور ان پرچارکوں کے پاس لوگ جانا چاہتے ہیں جو کیونکہ کانوں کی خوجلی مٹائیں لیکن ان کے پاس نہیں جو کی لوگوں کو ان کے پاپوں کے بارے میں بتائیں اور انہیں پسچا تاب کرنے کے لیے کہیں تاکہ وہ اننت زندگی کے وارث ہو سکیں سنت پولس کورنتیا کی کلیسیا کو ساوہدان کرتے ہوئے انہیں یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرندوں میں ڈرتا ہوں کہ جیسے سامپ نے اپنی چطورائی سے ہوا کو بہکایا ویسے ہی تمہارے من اس صدھائی اور پوترتہ سے جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہئے کہیں بھرست نہ کیے جائیں آج بھی شیطان بہت ہی چطورائی سے کیونکہ اس کا کام چطورائی سے ہوتا ہے اگر وہ کسی کو بہکانا یا گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آج بھی بہ بڑی ہی چطورائی سے کلیسیا کو گمراہ کرنے کی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے اس نے ہوا کو ادن کی واتکا میں گمراہ کیا تھا بہکایا تھا آگے دیکھتے ہو وچن چار میں پولس کہتے ہیں کہ یدھی کوئی تمہارے پاس آ کر کسی دوسری یشو کا پرچار کرے جس کا پرچار ہم نے نہیں کیا یا کوئی اور آتما تمہیں ملے جو پہلے نہ منا تھا یا اور کوئی سسمچار جسے تمہیں پہلے نہ منا تھا تو تمہارا سینہ ٹھیک ہوتا پولس یہاں پر لکھتے ہیں کوئی اور پرچار یا کوئی اور ترین کا آتما جو آپ کو نہیں ملا ہے آتما آج کلیسیاں میں بھی بہت ترین کا آتما ہے میں اس بات کو یہاں پر آج کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پربو یشو کے اکورڈنگ مطابق پویتر آتما کی مین سیوکائی مین منسٹری کسی کو گھرانا کسی کو ہسانا کسی کو رولانا یا کسی کو ہلانا نہیں ہے پویتر آتما کی مین منسٹری ہے کہ آپ کو اور مجھے پربو یشو کے سوروپ کے اوپر اس کے کریکٹر کے اوپر لے کر آنا ہمیں پربو یشو مسیح کے جیسے بنانا اور یہاں مین منسٹری آف ہولی سپریٹ پولس کورنٹیوں کی کلیسیاں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے وشے میں درتا ہوں میں درتا ہوں آج یہی شبد یہی ورڈ پویتر آتما پولس کے تھرو ہماری اکیسویں صدی کی کلیسیاں کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں جس نے کہ انٹرٹینمنٹ کے تھرو پروسپیلٹی گوسپل کے تھرو اور ورڈ آف فیتھ مومنٹ کے تھرو ایسے یشو کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے لاکر رکھ دیا ہے جو کی ایک ایمیجنری جیجس ہے لیکن بائیبل کا یشو نہیں ہے آج پربو یشو کی ان سب باتوں کو پک اپ کیا جاتا ہے جو کی اچھی ہیں سوفٹ ہیں سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن جو پاکی پربو یشو کی باتیں ہیں جیسے کہ وہ پاپ کے خلاف بولتے ہیں وہ نرک کے بارے جینی کے بارے میں بولتے ہیں وہ کروس اٹھانے کے بارے میں بولتے ہیں وہ دکھ سہنے کے بارے میں بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ستائے تمہیں بھی ستائے گے لیکن دھیرج درو میں نے سب چیزوں کو جیت لیا ہے ان سب باتوں کو اس ساری پربو یشو مسیح کی باتوں کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن ایک سوفٹ ایک اچھا ہمیشہ خوش رہنے والا اور سب کو ماف کرنے والا یشو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے لیکن وہ یشو جو کہ پرکاشیت واقعہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو وچل کہتا ہے کہ دھار مقدار سچائی کے ساتھ نیائیں کرے گا جس کے موں سے تلوار نکلتی ہے اور جو دھار مقدار کے ساتھ لوگوں کا نیائیں کرتا ہے وہ یشو لوگ آج سننا نہیں چاہتے ہیں وہ یشو کو آج لوگ فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں بس وہی سب کچھ دینے والا ساری دعاوں کو سننے والا اور ہر ایک وش کو پورا کرنے والا یشو آج لوگوں کو آج کلیسیوں کو آج لوگوں آج جو وشواشی ہیں انہیں چاہیے لیکن جو ریل یشو ہے جو اصل یشو ہے وہی یشو ہے جو آپ کو اننت زندگی دے سکتا ہے یہ لوگوں کی خیالوں سے لوگوں کی کلپناوں سے بنایا ہوا یشو ییس آپ کو تھوڑے سمیں کیا آنند تسلی تو جرور دے سکتا ہے لیکن آپ کو صدا کی زندگی نہیں دے سکتا ہے صدا کی زندگی اسی یشو کے پاس ہے جو آپ کو اور مجھے بلاتا ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہوا اور جو کہتا ہے کہ دوبارہ پاپ مت کرنا جو کہتا ہے کہ پاپ سے نفرت کرو جو کہتا ہے کہ جیسے تمہارا بلانے وارا پوتر ہے ویسے ہی تم بھی پوتر بنو جو کہتا ہے اپنی کروس اٹھاؤ اور میرے پیشے ہو لو جو کوئی اپنے آپ کا انکار نہیں کر سکتا وہ میرا چلا نہیں ہو سکتا جو کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی اپنی جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج یعنی مکٹ دوں گا یہ یشو مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے اور اگر ہم اپنا گھر یعنی اپنا وشواش اس پربو یشو کے اوپر بنا رہے ہیں تو مطلب کی ہم اپنا وشواش سچائی کے اوپر چٹان کے اوپر بنا رہے ہیں لیکن اگر کالپناوں کے یشو کے اوپر بنا رہے ہیں اگر جن چمتکاروں کے اوپر ہم اپنا وشواش بنا رہے ہیں تو یہ جب آگ آئے گی جب آگ آئے گی پرخنے کے لیے تو یہ آپ کا وشواش یہ گھر آپ کا ٹوٹے گا کیونکہ یہ گھر چٹان کے اوپر نہیں بھالو کے اوپر بنا ہوا وشواش ہے یہ وشواش ہے سچائی کے اوپر نہیں چھوٹ کے اوپر بنا ہوا وشواش ہے لیکن جو وشواش چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے سچائی کے اوپر بنا ہوا ہے وہ وشواش ہے بھلے ہی موت بھی آ جائے جان دینے تک بھی وفادار رہے گا جیسے پترس رہا جیسے یعقوب رہا جیسے یوہنہ رہا جیسے پولس رہا فو پلیس مسیحی میں میرے بھائی اور میری بہنوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پویتر بائبل سے نئے نیم کی پہلی چار کتابوں یعنی سو سمچاروں کو اچھے سے پڑھئے آخری کتاب پرکاشیت واقعی کی کتاب کو اچھے سے سٹڈی کیجئے اور جانئے کہ وہ ہم مسیحوں کے بارے میں کیا کہتی ہے انتیم دنوں کے بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ ہمیں آج ہی سے ابھی سے انتیم وقت کی تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ ہم انتیم دنوں میں نہیں ہیں اب ہم انتیم پلوں میں ہیں انتیم پلوں میں ہیں اگر کوئی ایتھلیڈ اگر کوئی دوڑنے والا ریس میں جیتنا چاہتا ہے تو وہ کمپیٹیشن کے دن مقابلے کے دن اس کی تیاری نہیں کرے گا وہ سال پہلے دو سال پہلے پانچ سال پہلے اس کی تیاری کرے گا اسی پرکار آپ مسیحوں سے پائی بہنوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں ونطی کرتا ہوں کیونکہ ابھی سے تیاری کیجئے اس آگ کے لیے جس آگ کی بات وچن میں کہی گئی ہے کہ وشواش پرخا جائے گا آگ میں جھوکا جائے گا لیکن اسے آنند کی بات سمجھو اب یہ سب کیسے ہوگا یہ سب تب ہی ہو پائے گا اگر ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اگر ہم ابھی سے وشواش کے لیے پراتنہ کر رہے ہیں کہ پربو ہمارے وشواش کو بڑا اسے سٹرونگ بنا اگر ہم ابھی سے پربوشر کے انوگرہ سے بڑ رہے ہیں اسے مانگ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں شدرک مشک اور عبدنگو اسی دن اس آگ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے اور اسی وقت انہوں نے تیاری نہیں کی تھی وہاں پہلے سے ہی تیار تھے ہم جب ڈیلیل کتاب ادھائی ایک سے دیکھتے ہیں وہاں پہلے سے ہی تیار تھے سٹرونگ تھے وشواش میں انوگرہ سے بڑے ہوئے تھے اسی پرکار آج ہم مسیحوں کو ہم مسیحوں کو تیار ہونے سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ گھڑی آ رہی ہے جب میرا آپ کا ہم سب کا وشواش پرخا جائے گا اور اس آگ میں کھڑے رہنے کے لیے اس آگ کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں چاہئے پرمشر کا انوگرہ اس کے پاوتر آتما کی سامرث جس کے لیے اب بھی اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھرنا چاہئے سو پلیس میرے بھائی میری بہن اس ویڈیو کو اس میسج کو شیئر جور کیجئے اور ہر وقت ہر بل تیار رہیے کیونکہ ہم انتیم گھڑی میں ہیں